بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مقابلے میں جانی کی تیاری کرنے لگے سفری سہولیات نہ ہونے کے بعد اس زمانے میں خچروں کی ذریعے سفر کیا جاتا تھا لہٰذا دونوں سنگتراش مقابلے میں شرط کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی سفر پر روانہ ہو رہا تاکہ بروقت محل پہنسکے عمر نے صبح اپنی سنگتراشی کا سامان اور اوزار اپنی گدھگاڑی پر لادے اور محل کی جانب سفر کا آغاز کیا پہلے دن سفر کی اختتام پر اس نے سڑک کی ایک طرف اپنی لیے رات کی قیام کو بندبست کیا تو اس کی نظر حیدی کی ایک چٹان پر پڑی لہٰذا اس نے مقابلے کیلئے مشک کرنے کا سوچا اور اپنی اوزار لے کر چٹان پر کام شروع کیا اور کئی گھنٹے سر اپ کرنے کے بعد اس نے اپنی ملک کی شہزادی طاوی کی دسمہ کراشا مجسمہ مکمل ہونے کے بعد جب اس نے اپنی تخلیق کا جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن اس مجسمی کے ہاتھ بہت لمبے اور بڑے بن رہے ہیں اپنی غلطی عمر نے اپنے ذہن میں بٹھا لی اور باقی کا مجسمہ اچھا بنانے پر خود کو شاباش دیتا ہوا سونے چلا گیا اگلی دن عمر نے اپنا صفر دوبارہ شروع کیا اور اپنا مشکی ملک سنو وہیں چھوکا آگے بڑھ گیا اسی طرح دوسرے دن کی اختتام پر اسے ایک اور چکان مشک کرنے کے لیے من گئی اور اس نے دوبارہ شہزادی طاوی ملک سنو بنانا شروع کیا اس بار اس کی ہاتھ تو ٹھیک بن گئے لیکن تھانگیں توڑی چھوٹی بن گئے عمر نے اپنی یہ غلطی بھی دھیان میں رکھی کہ اس طرح اگلی بار وہ اس کو بہتر کر سکتا ہے اور اگلی دن اپنا صفر دوبارہ شروع کیا اسی طرح ہر رات عمر ایک مجسمہ بناتا اور اس میں موجود غلطی کو نوٹ کر لیتا ہوتا اور اگلی بار اس کو دور کرنے کی کوششیں کرتا ہوتا بلاخر ایک دن عمر مقابلے میں شرکت کے لیے محل پہنچ گیا اپنی پوری سفر میں اس نے سات مجسمیں بنا کر نشکی تھی اور ہر مجسمہ پہلے سے زیادہ بہتر تھا اور مقابلے والے دن عمر نے ایک شاندار مجسمہ بنایا اور مقابلہ جید گیا اسے گولڈن ہیمر ایوارڈ دیا گیا اور یہ ایوارڈ اس شہزادی نے خود اپنے ہاتھوں سے عمر کو دیا جس کا مجسمہ اس نے بنایا تھا اب آئیے دوسری سنگتراش کی کہانی سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو دعوت نامہ ملنے کے بعد عرشد نے بھی مقابلے مشرکت کے لیے تیاری شروع کیا اور اپنے سفر کا آغاز کیا پہلے دن اپنے سفر کی اختتام پر عرشد نے بھی ایک چٹان کو مجسمے کی مشک کے لیے منتخب کیا پہلا مجسمہ بنانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی ٹانگیں بہت نمبی بن گئی ہیں عرشد کو اپنی غلطی پر بہت غصہ آیا اور اگلی صبح اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اس نے وہ مجسمہ اپنی گوڑا گاڑی میں انلاد لیا کہ آرام سے بعد میں اس کا تفصیل جائزہ لے گا اور اپنی غلطی صدھارے گا اسی طرح دوسری دن کی اختتام پر پھر عرشد نے دوبارہ مشک شروع کیا اور دوسرا مشک کی مجسمہ بنایا اور اس بار وہ شہزادی کا تعدی بنانا پھول گیا پھر اسے اتنی اہم بات بھول جانے پر خوب غصہ آیا اور اگلی صبح اس نے وہ مجسمہ بھی گاڑی میں ڈال دیا کہ اپنی غلطی کو دیکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا ہر رات عرشد یہی کرتا وہ مجسمہ بناتا اور اپنی غلطی پر خود کو خوستا اور آگے بننے سے پہلے وہ مجسمہ کو اٹھا کر اپنے گدہ گاڑی میں ڈال لیتا ساتھ میں روز عرشد جلدی اٹھا تاکہ آخری دن کی سفر کا راز جلد سے جلد کر سکی لیکن جب اس نے اپنے گوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو گاڑی جس سمس نہ ہو عرشد ادھر پر نیچے آیا اور دیکھا کہ گاڑی میں سات مجسم پڑے ہیں اور گاڑی اس قدر بھاری ہو چکی ہے کہ جوڑا اب اسے کھینچ نہیں پا رہا عرشد نے تمام مجسمیں نیچے اتارے اور انتہائی غور و فکر سے ایک مجسمیں میں اپنی غلطی کو دیکھنے لگا اس کام میں اسے کتنا وقت لگ گیا کہ وہ وقت اور مہن نہیں پہنچ پایا اور مقابلے میں شبت نہیں پرسکا اس چوٹی کہانی میں ایک بہت بڑا صرف موجود ہے اس کہانی میں مجسم دراصل انسانی غلطی کے نشان دیسی کر رہے ہیں عمر اور عرشد دونوں نے غلطیاں کی لیکن فرق صرف ان غلطیوں پر حمل کا تھا عمر نے غلطیاں کی اور انہیں اپنے دماغ میں بٹھا لیا اور اگلی بار انہیں دور کرنے کی کوشش کی اپنے سفر کے دوران اس نے اپنی تمام غلطیں پر غور کیا اور انہیں دور کرنے کی کوشش کی اس طرح اہستہ اہستہ اس نے اپنی مہارت اور ذہانت کو بڑھایا اور بالآخر اپنا مقصد حاصل کر لیا اس کی براکس عرشد نے اپنی غلطیاں کو دوسرے نقی انداز میں سنجھا جب بھی اس نے غلطی کی اسے اپنی گاڑی میں لات لیا کے بعد میں تفصیل دیکھ کر پرست کرے گا نتیجہ یہ ہوا کہ گاڑی اس کا درباری ہو گئی کہ آگے چننے کے قابل ہی نہیں رہی اپنی غلطیوں کی بوجھ کو ساتھ رکھنے کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکا اس کی غلطیوں اور خطاؤں کے بوجھ نے اسے اپنی حضر تک پہنچنے ہی نہیں دیا زندگی کے سفر میں آپ سے بھی چوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں لیکن اب انتخاب آپ کا ہے آپ چاہیں تو ان غلطیوں سے کچھ سیکھ کر انہیں دور کرنے کی کوشش کریں ان غلطیوں کو وہیں چھوٹ کر اپنا سفر جاری رکھیں یا پھر اپنے غلطیوں کو ساتھ ساتھ لادے پریں حاصل درست یہ ہے کہ اپنے غلطیں ساتھ لے پر چلنے سے ایک دن بھی آپ بے ہر شکل پر تہین ہو جائیں گے اور کامیابی آپ کا انتظار کرتی رہ جائے گی تو بہتر یہی ہے کہ اپنے غلطیں وہیں چھوڑ دیں جہاں وہ سفرزد ہوئی ہیں اسی طرح آپ خود اپنے غلطیں سے کچھ سیکھ بھی سکیں گے سفر بھی چاری رہے گا اور بالاخر آپ اپنے غلطیں کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی قابلیت اور مہارت میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے حدد تک ہون جائیں گے بہت سارا شکریہ آپ سب کا مجھے سننے کا اور ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بولیے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لابیس